زمبامبے سے ٹیم انڈیا کی ایک طرفہ جیت دیکھ پاکستانی دگجوں کے اڑے ہوش ابھیشیک شرما کے توفانی بلے بازی اور بھارتیے گیند بازوں کی شاندار گیند بازی کے دم پر بھارت نے زمبابوے کو ایک طرفہ انداز میں ہرا دیا وہیں ٹیم انڈیا کی اس ایک طرفہ جیت کو دیکھ پاکستان کے دگج دنگ رہ گئے شویب اختر اور وسیم اکرم شویب ملک سے لے کر رمیز راجہ نے کچھ چوکانے والے بیان دیئے ہیں جی ہاں بتائیں گے پوری خبر لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھی ٹیم انڈیا کے فین ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دوستوں بھارت اور زمبامبے کے بیچ دوسرا ٹی ٹوینٹی میچ کھیلا گیا پہلے میچ میں ملی ہار کے بعد بھارت کو یہ میچ ہر حال میں جیتنا تھا اس میچ میں شبھمن گل نے ٹاس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا لیکن بھارت کی شروعات اچھی نہیں رہی شبھمن گل صرف دو رن بنا کر آؤٹ ہو گئے لیکن اس کے بعد ابھیشیک شرما نے ریتوراج گائک وار کے ساتھ مل کر کمال کی بلے بازی کی ان دونوں ہی بلے بازوں نے زمبامبے کے گیند بازوں کو بری طرح سے دھوڑالا پہلے میچ میں ڈک پر آؤٹ ہونے والے ابھیشیک شرما نے اس میچ میں شتک جڑ دیا انہوں نے شروع سے ہی تابڑ توڑ بلے بازی کی اور محض چھیالیس گیندوں میں اپنے انٹرنیشنل کیریئر کا پہلا شتک پورا کیا حالانکہ اس کے بعد وہ آؤٹ ہو گئے ابھیشیک شرما کے آؤٹ ہونے کے بعد ریتوراج گائک وار اور رنگو نے زمبامبے کے گیند بازوں کو خوب دھویا دونوں نے تابڑ توڑ بلے بازی کرتے ہوئے ٹیم انڈیا کے سکور کو 234 رنوں تک پہنچا دیا ریتوراج گائک وار نے 47 گیندوں میں 77 رنوں کی پاری کھیلی تو وہی رنگو سنگھ نے 22 گیندوں میں 48 رنوں کی تیز پاری کھیلی وہیں 235 رنوں کے وشال لکشے کا پیچھا کرنے اتری زمبامبے کی ٹیم نے تابڑ توڑ شروعات کی شروعات کے کچھ اوورس میں انہوں نے بڑے بڑے شورٹس بھی لگائے لیکن بھارتیہ گیند باز ان پر بھاری پڑ گئے پہلے مکیش کمار نے زمبامبے کے دو بڑے بلے بازوں کا شکار کر کے تیز پاری کو بیک فوٹ پر ڈھکیل دیا اس کے بعد روی بشنوئی اور واشنگٹن سندر نے بھی اپنا کمال دکھایا صرف 73 کے سکور پر ہی زمبامبے کے چھے وکٹ گر چکے تھے اس کے بعد بھارت نے اس میچ کو آسانی سے جیت لیا اور پانچ میچوں کی سیریز کو ایک ایک سے برابر پڑھلا دیا وہیں ٹیم انڈیا کی اس ایک طرفہ جیت کو دیکھ پاکستان کے دگرز دنگ رہ گئے اور انہوں نے کچھ چوکانے والے بیان دیئے ہیں سب سے پہلے شوئے بختر نے کہا کیا کمبیک کیا بھارتیہ ٹیم نے ایک دن پہلے یہی ٹیم زمبامبے کے خلاف ہار گئی تھی جہاں وہاں 116 رن بھی چیس نہیں کر پائے تھے لیکن آج انڈیا کے بلے باز 234 رن ٹھوک دیے کمبیک ہو تو ایسا ابشیک شرما کے بارے میں تو کیا ہی بولوں کمال کر دیا اس نے وہیں شوئے بختر کے بعد وسیم اکرم نے کہا کیا یہ بھارت کی بی ٹیم ہے ان کی بی ٹیم بھی اتنی خطرناک ہے اگر اس ٹیم کو ورلڈ کپ میں کھلاتے تو شاید یہ ٹیم بھی ورلڈ کپ جتا دیتی بھارت کی یہ بی ٹیم تو پاکستان کی مین ٹیم سے بھی کئی گناہ اچھی لگ رہی ہے ابشیک شرما کی بلے بازی دیکھ تو مزا آ گیا لیکن جو بلے بازی ریتوراج گائیک وارڈ اور رنکو سنگھنے کی وہ بھی کمال تھا اس کے بعد شوئے ملک نے کہا ابشیک شرما کی بلے بازی دیکھ تو مجھے یووراج سنگھ کی یاد آ گئی ابشیک شرما اب روہد شرما کی جگہ لینے کے لیے تیار ہے تو وہیں ورات کوہلی کی جگہ گائیک وارڈ لے سکتے ہیں ابشیک شرما کی پاری کے سامنے گائیک وارڈ کی پاری نظر انداز ہو گئی لیکن انہوں نے جو بلے بازی کی وہ بھی کمال تھا وہیں رمیز راجہ نے کہا ابشیک شرما اور ریتوراج گائیک وارڈ نے تو کمال کیا ہی لیکن جو بلے بازی رنکو سنگھنے کی اسے دیکھ کر میں حیران تھا مجھے سمجھ نہیں آتا اس بلے باز کو ورلڈ کپ کی ٹیم میں جگہ کیوں نہیں ملی شیوام دوبے سے تو رنکو سنگھ کئی گناہ اچھے ہیں جس انداز میں وہ چھکے لگاتے ہیں میچ کو فنش کرتے ہیں ایسے بلے باز کو تو سیدھے پلائنگ 11 میں ہونا چاہیے اگر ایسا کھلاڑی ہماری ٹیم میں ہوتا تو یہ ہر میچ کھیلتا دوستوں کچھ ایسے بیان ہے پاکستانی دگجوں کے جو انہوں نے ٹیم انڈیا پر دیا ہے لیکن اس میچ میں آپ کو کس بلے باز کی بلے بازی سب سے بہتر لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں